تاری کمال باسی کیا بار ہے جوڑڈ ساہب ہوگی یہ جوڑڈ ساہب پکا ویرل ہے جوڑڈ ساہب پکا ویرل ہے جوڑڈ ساہب پکا ویرل ہے جوڑڈ فاللہی میں صحبی سے کیبکی سے تعلق ہے اور انشاءاللہ آج خوشی قدر ہے فضل اللہ تعالی نو بہت بڑا فضل کیا ہے ہمارے خان کی جو بی بی ہے اور یہ پاکستان کی خان دنیو والے چکے تو وہ تو بی گناہ تھے برخان بھی بے گناہ ہے لیکن اللہ پاک کا ایک نام بڑا الحق ہے تو اللہ پاک کے ساتھ ہوتا ہے جو حق کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سارے دنیا میں انشاءاللہ جو پاکستان پر نہیں سارے دنیا پر عمرال خان کا راج ہے تو انشاءاللہ عمرال خان پر ہم فہر نہیں ایسا ایسے آفراد صدیوباد نہیں ہزاروں سال بات پیدا ہوگئے ہیں ہزاروں سال نرکس اپنے بینوں پر ہوتی ہے بہت شکل سے ماشااللہ ماشااللہ وہ ہمارے ساتھ مجھو جا کیا ہوگی میم بہت خوشی کرتے ہیں آج بہت شکل میں بھی اپنے گھر واپس آئی ہے اور بے گناہ کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اتنے بہینے جیل کی سوچیں کاٹی آئی ہیں اور ماشااللہ ان کو خیانے سے رکھیں جلتی آپ سنیں کہ عمران خان میں اپنے گھر رہیں گے آزادی ہم لیک کے رہیں گے آزادی یہ بہنیں مانگیں آزادی ہم لیک کے رہیں گے آزادی عمران تیرے جان سار بے شمار یہ خصوصی مناظر آپ کو لکھا رہے ہیں بنی گالہ کے باہر کے مناظر ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں کمل شوزب جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کیا کہیں گی پلی چڑ گیا ہے فیلہ تو جس ملک میں جس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہ کیا جائیں وہاں پر انصاف کی کونسی عدار عدالتیں ہیں جن کو آپ نے دروازہ کٹ کٹ آنا ہے اگر الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ایک آئینی عدارہ کہتا ہے لیکن وہ آئین کے بالکل مترادف اس وقت کام کر رہا ہے سپریم کورٹ کے ججز کا مجورٹی ججز کے فیصلہ جو دوسری دبعہ بھی انہوں نے ڈیٹیل فیصلہ جاری کیا ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جو جس کا حق ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے یہ مینڈیٹ عمران خان کہے چاہے ہماری جو ٹربیونل میں کیسز لگے وقت ہیں ان کو آپ نے روکنے کی کوشش کی ہے یا ہماری جیتیوی ریزرف سیٹس کو آپ نے جو ہے بانٹنے کی کوشش کی ہے لیکن جب آپ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دی ہے تو اگر آج آپ اپنی بیمانیوں کی وجہ سے وہ فیصلے امپلیمنٹ نہیں کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ تاریخ میں یہ فیصلہ موجود ہے اور جب بھی انشاءاللہ اس ملک میں رول آف لاؤ واپس ہوگا عدالتیں واپس آزادی کے ساتھ کام کریں گی یہ الیکشن کمیشنر اور اس ٹائم کے جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں جو فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرے یہ اپنی سزاؤں سے بچ نہیں سکیں بہت خوشی کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے آج ساتھا پلہ بھاری ہے آج جو ہے جب رات گہری ہو جاتی ہے تو صبح ہوتی ہے یہ وہ ہے رات گہری ہوگی اور آج صبح یہ پہلی امیتی کی رن ہے کہ بشرا بیبی پر بوکس کیسی سے کس قسم کے تو آج جو ہے بہت خوشی ہے سب کامیشنر دیکھیں کہ ہم بے انتہا خوشی ہے کہ یہ پہلی کامیابی ہے ہماری لیکن اس کے بعد اب جو ہے اگلا ہمارا کوکس خان صاحب کے لیے کیا توقع تھی آپ کو کہ آج ان کو ریاہ کر دیا لے گا پیسے دل کہہ رہا تھا لیکن ہمیں ان سے کوئی پہلی نہیں ان سے ان سے ہم امید تو رکھتے ہیں آپ کو پتا خان صاحب نے یہ کی چیز ہمیں سکھائی ہے کہ نہ امید نہیں ہونا لیکن ہمیں ڈر تھا جیسے ہمارا دشمن آپ کو پتا ہے جیسے یہ ہے ہمیں ڈر تھا کہ آج کیوں اس کے علاوہ عمران خان سے کیا توقع ہے وہ بھی کب تک باہر آنے یہ تو ایک تدبیر یہ لوگ کرتے ہیں ایک تدبیر اللہ کرتے ہیں تو ان کی تدبیر تو یہ ہے کہ وہ آئی نہ باہر اللہ نہ کرے لیکن احسن نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ احسن نہیں ہوگا مجھے شکین ہے کہ ایک آدھ مہینے میں خان صاحب بھی ہے بہت شکریہ تب جیلوں میں علیمہ آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے خوشی آج ہماری خوشی دوری ہے پوری نہیں ہے جس دن خان ہمارے بیچ میں ہوگا ہماری خوشی اس دن پوری ہوگی اور ہم انشاءاللہ پوری امید کرتے ہیں کہ خان لڑ کے آئے گا اس کے ووٹر اس کے سوٹر اس کے لور لڑیں گے اور اس کو لے کر آئے گے انشاءاللہ اور رہا کا دیا گیا ہے اور یہاں سے کو رہاں کرو نہ وہ کاغی نہ غددان قیدی نمبر 804 نہ وہ بھاگا نہ بھی مان قیدی نمبر 804 میں نے علیمہ خان صاحبہ کی کیسے چلے ہیں ان کی جو ہے جوڈیشل کیا گیا اور کوئی سدائیں سنائے گئی وہ جیل گئیں کوئی خواتین خاصا نظر نہیں ہے آپ کی ونگ سے کیا وجہ ہے دیکھیں ایک تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ومن ریزرف سیٹس کو خواتین کے لیے تانہ مت بنائیں یہ دیکھیں یہ ریزرف سیٹس کی یہ بھی حق دار ہیں یہ ساتھ آٹھ مہینے جیل کاٹ کر رہی ہیں یہاں اور خوات دس مہینے یہ جیل کاٹ کر رہی ہیں اور بہت ساری خواتین ہیں یہ بھی جیل کاٹ کر آئی ہے ابھی پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف میں جتنے ایم این ایس بیٹھے ہیں جتنے ایم پی ایس بیٹھے ہیں جو اکیپی حکومت میں بیٹھے ہیں وہ سارے عمران خان کی وجہ سے سیاسی اس کاٹ کاٹ کو پہنچے گیا آج امام نے انہیں منتخب کیا تو اس میں سے صرف خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ریزرف سیٹ کا کیس خان صاحب کے کہنے پر ہم نے جو نورین اپا والی بات ہے ہمیں اس پر بہت افسوس ہوا اس لیے کہ وہ ایٹی سی سے گئی ہے علیمہ اپا کے کیس کو سننے کے بعد ایٹی سی سے گئی ہے جہاں تک ہماری خواتین ہمارے ونگ کی خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھی لیکن وہکلا کی خواتین بھی ساتھ میں موجود نہیں ہوتی لیکن جس وقت وہ گئی ہیں اڈیالا تو انہوں نے کسی کو بتایا نہیں کہ وہ ڈیالا جاری ہے نہیں ایک ڈیالا کا سوال یہ نہیں ہے مین مقصد یہ ہے کہ جو ہیرنگز ہو رہی ہیں میری آس سونے نا تب کوئی خواتینہ سب نہیں ہے تو قاسم زمان صاحب ان کو لے کر گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے رابطہ کی ہے آپ انہیں کہیں بلکہ میں کہوں گی کہ ان سے آپ انٹرویو کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ خان صاحب کی جو بہنیں یا فیملی ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ پاکستان دیلی کی انصاف کی جو خواتین ونگ کی خواتین یا سیاسی خواتین ہیں وہ ان کے آس پاس ہوں جس وقت وہ اپنے دوسرے معاملات یا ملاقاتوں کے لیے جا رہی ہیں وہ ہمیشہ سے کیونکہ خان صاحب کی بھی انسٹرکشنز رہی ہیں وہ اپنے معاملات کو انڈیپینڈنٹی چلاتے ہیں ہماری پوری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں یہ خواتین علیم آپا کے ساتھ ہی کہتی اور یہ ان کی ہیرنگز پہ بھی جا رہی ہے نورین آپا سے بھی یہ ملاقات کر رہی ہے اور مختلف ٹائم میں جس وقت کوٹ میں خان صاحب کی پٹیشن کے لیے نورین آپا تشریف لے کر گئی ہے تو میں اور میری بہت ساری اور خواتین بھی وہاں موجود تھی لیکن یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ کوٹس میں ہمیں انٹری نہیں دی جاتی بطور پی ٹی آئی جب ہم باہر جاتے ہیں اور اپنا نام بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کا اندر کوئی کیس نہیں لگا وہاں آپ نہیں اندر جا سکتے تو اس وجہ سے بھی کئی دفعہ یہ مسائل آتے ہیں کہ ہمیں کوٹ میں انٹری نہیں ہونے دیا جاتا اور اڈیالا کے مان کو رہا کرو شرم کرو حیاء کرو گردی ہوئی دیواروں کو ایک حقہ اور دو گردی ہوئی دیواروں کو ایک حقہ اور دو امریکہ کے یاروں کو ایک حقہ اور دو ہم چین کیلیں گے ہے حق ہمارا ہم چین کیلیں گے ہے حق ہمارا تیرا پاپ بھی دے گا ہے حق ہمارا یہ بہنے مانگے یہ بہنے مانگے یہ بھائی مانگے ہم چین کیلیں گے ہے حق ہمارا رہا کرو رہا کرو رہا کرو ہماری ہاتھروں ہماری ہاتھروں ہماری ہاتھروں